بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر جو نکاح کے وقت مقرر کرتے ہیں اس کو معاف کرانے کے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں ایک تو ہے کہ موت کے وقت مرتے وقت جو ہے مہر معاف کرائے جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ضروری ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کروں گا آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ احکام میت میں صفحہ نمبر دو سو چار پہ چند باتیں ملیں گی اس کے علاوہ مسائل میت جو قاری رفت صاحب کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات کے ساتھ بہت ضروری ضروری مسائل اس میں ملیں گے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں مہر بیوی کا حق ہے اور یہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو زیادہ مہر باندھیں گے زیادہ مہر مقرر کر دیں گے معاف کرائی دیں گے بالکل غلط سوچ ہے یاد رکھئے گا مہر جو ہے باندھنے کا نکاح کے وقت مہر مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے معاف کرائے جائے مہر مقرر اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اسے ادا کیا جائے اسی لیے صحابہ اکرام کا فتوہ علماء اکرام کے کتابوں میں مسائل جب آپ کھول کر دیکھیں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا کیا پتا چلے گا وہ سمجھئے کسی کی حیثیت ہے کم ہے زیادہ حیثیت نہیں ہے دس ہزار بیس ہزار مہر دے سکتا ہے اب لوگ وہاں پر زبردستی کر کے پچاس ہزار مہر باندھ رہے ہیں اب ایسا آدمی بیچارہ کیا کرے گا سوچئے مہر جو جتنی حیثیت ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کی جو حیثیت ہے اسی اعتبار سے آپ مہر باندھیں تاکہ مہر دینا ہے مہر دینے کے لیے مہر باندھا جاتا ہے نکاح میں معاف کرانے کے لیے نہیں اسی لیے جو طاقت ہے اسی حیثیت کے بقدر آپ مہر باندھیں ہاں اگر آپ امیر آدمی ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں مہر فاطمی لگائیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے مہر میں باندھیں کوئی بات نہیں اپنی حیثیت کے بقدر مہر باندھنے کی کوشش کریں زیادہ مہر باندھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ اگر زیادہ مہر باندھتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں خود حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دونوں میں سے کسی کا فتوہ ہے لوگ سمجھتے ہیں میں اسی الفاظ کو نکل کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر باندھنا یہ ثواب کا کام ہے غلط ہے ایسا نہیں ہے صحابہ نے اس کا رد کیا ہے اسی لئے مہر اپنی حیثیت کے بقدر آپ مہر زیادہ باندھتے ہیں لاکھ روپے دس آزار روپے دینے کی اس کی اوقات تھی اب دس آزار روپے دیتا ہے اب اس کی طاقت نہیں رہتی ہے مہر دینے کی کون ذمہ داری لے گا جو مہر باندھتا ہے وہاں پر مہر مقرر کرتا ہے کیا وہ مہر دے دے گا لگے اسی لئے جتنا لڑکے کے اندر حیثیت ہے اسی حیثیت سے آپ مہر باندھیں یہ غلطی ہوتی ہے سب کرتے ہیں مہر لے والے بیٹھ جاتے ہیں اس کی حیثیت دس آزار کی لاکھ روپے مہر باندھیں پوچھتے نہیں اسے تو کتنا مہر دے سکتا ہے یہ بتا یہ بہت اہم باتیں ہیں اب سمجھئے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں مہر بیوی کا حق ہے اور وہ سمجھا ایسا ہے جیسے کرز ہے آپ نے کسی سے کرز لیا ہے دس آزار روپے کرز لیا ہے اب آپ اس کو دیں گے آپ بچ نہیں سکتے آپ کو دینا پڑے گا کرز ہے ایسے ہی مہر کرز ہے مہر آپ کو دینا پڑے گا ہاں جیسے کرز لینے والا اگر اپنی مرضی سے خوص دلی کے ساتھ ایک پرسنڈ بھی اس پہ کوئی دباؤ نہیں کوئی اس کی مجبوری نہیں بلکل خسی خسی بغیر کچھ کہے وہ ماف کر دیتا ہے اپنا قرض ٹھیک ہے ماف ہو گیا آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ایسے ہی مہر بھی اگر بیوی بغیر کچھ دبائے اب دباؤ کی کتنی قسمیں ہیں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو سنیے گا وہ سب بہت ضروری ہیں بغیر دباؤ کے بلکل سو پرسنٹ نینہ نوے پرسنٹ بھی اگر ہو تب بھی نہیں چلے گا سو پرسنٹ بلکل خوص دلی کے ساتھ بلکل رضا مندی کے ساتھ بیوی ماف کر دیتی ہے مہر ماف ہو گیا اب مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ایک مرتبہ جب ماف کر دے اب دوبارہ مانگنے کا حق نہیں رہا اب دوبارہ نہیں کہے گی میں ماف کر دی تھی اب لوں گی میں چھوڑوں گی نہیں ماف کر دی بس ماف ہو گیا اب نہیں لے سکتی تو یہ بھی مسئلہ جاننا تھا اب اس کے ساتھ یہ بھی سمجھئے اگر ذرہ سے بھی وہاں پر شک ہو کہ یہ خوص دلی سے ماف نہیں کر رہی ہے اب اس کے طریقے کیا ہیں وہ سب بتاتا ہوں اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف مرتے وقت جو مہر ماف کراتے ہیں مثال کے طور پر شوہر مر رہا ہے اس وقت گاؤں والے اور آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بیوی کو بلا کر لاتے ہیں جلدی جلدی آ اسے بلا کر لاتے ہیں جلدی سے مہر ماف کر اس کے سامنے وہ کہتی ہے ہاں مہر ماف کرتی یاد رکھئے بلکل مہر ماف نہیں ہوا مہر ماف ہی نہیں ہوگا شوہر جب مر جائے گا اس کی جو جائداد ہیں جو اس کے پاس پیسے ویسے ہیں جو زمین وغیرہ ہیں ان میں سے مہر ادا کیا جائے گا ضروری ہے ماف کرنے سے بھی وہاں ماف نہیں ہونے والا کیوں اس کی وجہ سمجھئے وہاں پر خوص دلی ہو چاہے نہیں بھی ہو تب بھی ماف نہیں کیونکہ وہ حالت نزا ہے اس کی اچھا اس کی حالت نزا تو ہے لیکن اب یہ اور آگے پوائنٹ کے بات بتاتا ہوں اگر وہ ماف کرنے سے انکار کر دے پھر وہاں جو موجود لوگ ہیں جو عورتیں ہیں سب کہنے لگیں گی تانہ دینے لگیں گی کیسی عورت ہے شوہر مر رہا ہے یہ مہر بھی ماف نہیں کرتی ہے اب ایسی صورت میں وہ مہر ماف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی وہ تو مجبور ہے ماف کرنے پہ مجبوری ہے ماف نہیں کرے گی اس لیے بغیر دل نئے چاہتے ہوئے بھی چاہتی ہے دل سے ایک الگ بات ہے کون پتا اندر کی بات ہم کو اندر کی باتوں کا مکلف نہیں بنایا گیا ظاہری چیزوں کا اسی کا مکلف بنایا گیا ہے ظاہری اعتبار سے دیکھ کر شریعت کا فیصلہ کیا جائے گا اس لیے ظاہری طور پہ وہاں پر ایک طریقے کا دباؤ ہے لہٰذا مہر چاہے وہ خسدلی سے ماف کرے تب بھی مہر ماف نہیں ہوگا کیونکہ ظاہری طور پہ وہاں پر دباؤ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب سمجھے بیوی مر رہی ہے بیوی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا اب ایسی صورت میں سہر آتا ہے سہر کو بلاتے ہیں جل جل دیا سہر کو بلا کے لئے آئے گاں والے اب بیوی سے کہتے ہیں ارے مہر ماف کر دو مہر ماف کر دو اب بیوی مہر ماف کرتی ہے وہاں پر بھی مہر ماف کرنے کا ایک پرسنٹ بھی اعتبار نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ حالت نظام میں جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں وسیعت کرے تب بھی اعتبار نہیں اس وقت میں کوئی اعتبار نہیں بیوی کا آخری وقت تھا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اچھا اس کے ساتھ وہ جو ماف کرے گی اب ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں دباؤ سے ماف کر رہے ہیں وہی باتیں جو میں نے پہلی صورت میں بتائی ہے اس لیے وہاں ماف کرنے کے باوجود بھی مہر ماف نہیں ہوگا اب مہر شوہر کو ادا کرنا پڑے گا کسی ادا کرے گا بیوی تو چلی گئی بیوی تو اب نہیں رہی مہر دے گا کسے اب مہر بیوی کا نہیں رہا اب مہر میں اس کی جو وارسین ہیں اس کے جو وارسین ہیں جو اس کے جائدات کے مالک ہیں اس کی اولادیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ جن کو وراست میں حصہ ملتا ہے پھر ان حصوں میں جو اس کے پیسے ویسے جائدات ہیں ان میں ان مہر کو شامل کیا جائے گا پھر اسے تقسیم کیا جائے گا یعنی اب مہر ماف کرنے سے بھی مہر ماف نہیں ہوگا بلکہ اس مہر میں اس کا اب حق نہیں رہا بیوی کا بلکہ حق ہو گیا اولادوں کا جو اس کے جائدات کے مالک ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کا حق ہو گیا اب ان لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا اب وہ چاہے وہ الگ سے ادا کر دے سب کو اپنے حصے کے مطابق یا پھر اگر شہر چاہے وہ جو ہے جائدات میں ملا دے پھر سب کے ساتھ ایک ساتھ تقسیم کر دے تب بھی چلے گا لیکن ادا کرنا پڑے گا اس سے یہ چند ضروری باتیں مہر کے بارے میں جن کا جاننا بہت ضروری تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اسے پہنچائیں مسئلہ سمجھائیں بتائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں